زکاة کی ضرورت اِنَّ اللَّهَ اشْتَوَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُوسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنْ کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے ان کی جان اور مال کا سعودہ جنت کے بدلے میں کر چکے ہیں تو لہٰذا نہ جان میری ہے نہ مال میرا ہے اسی وجہ سے خودکشی کرنا بھی حرام ہے کہ میری جان نہیں ہے تو لہٰذا جیسے جان ڈالنے والے نے جب ڈالی ہے تب میں زندہ ہوں اور جب تک وہ باقی رکھے گا تب تک میں زندہ رہوں گا مجھے اپنے طور سے خودکشی کرنے کا اختیار نہیں ایسے ہی مال میرا نہیں ہے قارون بھی اسی غلط فہمی میں تھا کہ یہ تو میرا مال ہے اور اللہ نے کتنا مال دیا تھا کہ جس کے صرف خزانے کی چابیاں صرف خزانے کی چابیاں چالیس طاقتور لوگ مل کر صرف چابیاں اٹھاتے تھے تو خزانہ کتنا بڑا ہوگا تو اس سے موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا اللہ نے جو مال دیا ہے اس سے تو اپنے لئے آخرت کمالے اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا لوگوں کے ساتھ بھی تو احسان کا معاملہ کر لے تو اس کا تو یہی کہنا تھا کہ مال تو میں نے اپنا کمائیا ہے تو میں اس میں سے کیوں دوں غریبوں کو مہتاجوں کو ضرورت مندوں کو تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم نے دنیا کی معیشت کو تقسیم کیا ہے کہ مالدار کو مالدار اللہ نے بنایا ہے غریب کو غریب اللہ نے اپنی حکمت سے بنایا ہے تو لہذا ہم نے دنیاوی زندگی میں معیشت کو تقسیم کر دیا ہے کسی کو زیادہ دے کر کسی کو کم دے کر اور اس پہ اللہ کی حکمت ہے زیادہ دینے والا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں مال کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں اور کم ملنے والا سور کرتا ہے یا نہیں دونوں کا امتحان ہے تو لہذا اللہ نے اپنی حکمت سے اس کو تقسیم کر رکھا ہے تو اس قارونیت سے ہم باہر نکلیں کہ نہ جان میری ہے نہ مال میرا ہے